نیوزی لینڈ نے افغانستان کو ایک سو انچاس رنوں کے بڑے مارجن سے ہڑا دیا اس میچ میں نیوزی لینڈ کے لیے گیند باجو اور بلے باجو نے دھماکی دار پردرشن کیا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پچاس عبر میں دو سو اٹھاسی رن بنائے تھے نیوزی لینڈ کی اور سے ویل ینگ نے چوہن رنگی پاری کھیلی وہیں کپتان ٹوم لیتن نے ارسٹھ رن بنائے افغانستان کی اور سے مضیب الرحمان اور راشد خان نے ایک ایک وکٹ لیے وہیں عمرزائی اور نوین الحق کو دو دو وکٹ ملا اور پھر افغانستان کے بلے باج بڑی پاری کھیلنے میں تقشم نہیں ہوئے افغانستان ٹیم کے لیے رحمت شاہ سب سے زیادہ چھتیس رن بنائے اس کے علاوہ عزمتاللہ عمرزائی ستائیس رن کی پاریک ہے دیکھا جائے تو افغانستان نے پچھلے میچ میں پلٹوار کیا تھا انگلینڈ پر اور انگلینڈ کے خلاف ایک اچھی جیت حاصل کی تھی جو کہ ان کا ویشو کپ میں دوسرا جیت تھا اس سے پہلے افغانستان کی ٹیم سکوٹلینڈ کے خلاف 2015 میں جیت حاصل کی تھی جو کہ پہلے جیت تھے ان کے کبھی بھی کے ویشو کپ میں تو اب دیکھا جائے تو افغانستان ایک میس تو جیت چکی ہے اپنے قسمت سے لیکن اب آگے کیسا رہتا ان کے پردرشن یہ بھی دیکھنے والی بات ہو وہیں نیوزیلینڈ کی بات کریں تو نیوزیلینڈ نے آج جیت کا چوکہ لگایا ہے وہیں نیوزیلینڈ کا اگلا مقابلہ 22 اکٹوبر کو بھارتی ٹیم میں خلاف ہونے والا ہے جو کی ابھی تک اجائے ہے اس ویشو کپ میں تو جب دونوں ٹیم اترے گی اجائے ہو کر ویشو کپ میں تب مقابلہ اور بھی زیادہ بھینکر ہونے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم کو پہلی ہار ملے گی 22 تاریخ کو آپ کا جواب جو بھی ہو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جانے کے لئے دیکھتا رہی ہے کرکٹ کے اس لئے دھنے والا موسیقی موسیقی